سلام علیکم دوستو دوہ زہرہ کیس کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی عمر تقریباً سترہ سال جو ہے وہ ڈاکٹرز نے بتائی ہے اور جب یہ چیز سامنے آگئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ شادی پنجاب میں ہوئی ہے تو بہت ممکن ہے کہ یہ کیس اب پنجاب میں جا کے چلے اگرچہ دوہ کے والد جو ہیں میڈی کازمی انہوں نے اس جو بھی ایگزیمنیشن ہے میڈیکل ایگزیمنیشن اس کے ریزرٹ کو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے لیکن اس کی باوجود بھی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اب یہ کیس جو ہے وہ پنجاب میں جا کے چلے گا ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ کیس جو ہے یہ دوہ زہرہ اور زہیر اور جو اس کی فیملی ہے وہ یہ کیس جیت چکی ہے میڈی علی کازمی صاحب ہار چکے ہیں لیکن مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ یوٹیوبرز ہیں جو کہ اپنے مفاد کے لیے میڈی علی کازمی صاحب کے نیریٹیف کو مسلسل پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ بتا دوں آپ کو دیکھیں اس وقت اگر کمپیرزن میں کروں تو عمران خان اور دوہ زہرہ ان دونوں کے کمپیرزن اگر کیا جائے تو دوہ زہرہ کی سیڈ شیٹنگ زیادہ ہے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں جو میں خود ایک یوٹیوبر ہوں تو مجھے معلوم ہے جو یوٹیوبر ہوں کے میڈی علی کازمی صاحب کے دائے بائیں نظر آتے ہیں وہ زیادہ اور وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے لمہ لمہ ان سے جو ہے باتیں کرتے رہتے ہیں اور لمہ لمہ کی ویڈیوز جو ہیں وہ بناتے رہتے ہیں اس میں کچھ خواتین شامل ہیں اور کچھ مردہ ذرات شامل ہیں یہ اتنے ظالم قسم کے لوگ ہیں کہ جو ریپورٹ بنائی تھی ایس ایچ او نے جو شروع میں جو ایس ایچ او اس کیس میں انوالو ہوا تھا اس نے سی سی ٹی وی ویڈیوز حاصل کر لی تھی دعا زہروں کی جس کے مطابق اس نے ایک ریپورٹ بنا کے دی تھی اسی ریپورٹ کے مطابق آج جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے انہوں نے اس ایس ایچ او کو بھی معتل کرا لیا تھا اس سے بڑھ کے دیکھئے اس کیس میں اتنا زیادہ ہائی پروفائل یہ کیس بن گیا کیونکہ ایک مخصوص لوبی اس کے اندر انوالو ہو گئی تھی کیونکہ مخصوص بنیادوں پر انوالو ہو گئی تھی اس کی وجہ سے سرونگ آئی جی سندھ کا سرونگ آئی جی جو ہے اس کو اپنے کام سے ہٹا دیا گیا اس کو اور جو ہے اگرچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ پنجاب میں چشتیاں کے علاقے سے برامد ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی سندھ کا جو آئی جی تھا اس کو جو ہے اپنے کام کرنے سے اس کو روک دیا گیا اس کو وجہ سے ہٹا دیا گیا آپ اندازہ کریں کہ یہ معاملات کس طریقے سے لے کے چلے گئے ہیں اور سب سے زیادہ جن لوگوں نے اس کیس کو خراب کیا ہے اور جنہوں نے میری علی قادمی صاحب کو جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کو جو ہے میس گائیڈ کیا ہے وہ یہ یوٹیوبرز ہیں ایک تو مقصود لوبی ہے جو کہ ان کے پیشے ساتھ چل رہی ہے اور یوٹیوبرز ہیں جو کہ ان کے مسلسل ساتھ لگے رہتے ہیں لما لما کی جو ہے وہ ویڈیوز حاصل کرتے رہتے ہیں بھئی بات کریں آپ نے ویڈیوز کس طرح بنتی ہیں یوٹیو کسی طرح بنتی ہیں آپ میری علی قادمی صاحب فنا موضوع پر بات کر رہے ہیں اب ان کی وائب جو ہے دعا زہرہ کی واردہ محترمہ جو ہے وہ کوئی بات کر رہی ہے اس پر ایک ویڈیو اور وہ دائے بھائے ہر وقت چپ کے رہتے ہیں ان کے ساتھ اس لیے چپ کے رہتے ہیں کہ ان کو ویڈیو کا مٹریل ملتا رہتا ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ اس کی چونکہ رینکنگ زیادہ ہے دعا زہرہ کی سرچ رینکنگ زیادہ ہے اس وجہ سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی اور یونیٹڈ سٹیٹس وغیرہ میں بھی جہاں جہاں پاکستانی اور انڈین بستے ہیں وہ خاص طور پاکستانی بستے ہیں وہ جو ہے ان کے ان کے لیے ایک ہارٹ اس وقت جو 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 سرچ رینکنگ میں آئیٹم ہے وہ ہے کہ دعا زہرہ کے ساتھ کیا معاملہ ہو تو بھائی معاملہ یہ ہے کہ اس کیس کو بہت زیادہ بگڑ دیں کوئی خاص طور پر جو رامے صاحب ہیں جو کہ ان کے وکیل ہیں اور زنیرہ ماہم خاص طور پر ان دونوں کو جس طریقے سے تذہیق کا نشانہ بنایا گیا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے مجھے جب میں نے جب پہلی ویڈیو اپنی لانچ کری تھی اس میں مجھے جس طریقے سے جن الفاظ سے بکارا گیا تھا میں نے تو اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی لیکن ماشاءاللہ جنیرہ ماہم صاحبہ جو ہیں بڑی بھادو خاتموں نے انہوں نے جو ہے وہ اپنی ویڈیوز پہ اور اپنی باتوں پہ ٹائم رہی اور آج انہی کے مطابق جو ہے جو وہ چیزیں کہہ رہی تھی ان کے مطابق وہ ایک ایک پاس صد ثابت ہو رہی ہے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آخر میں فیصلہ وہی ہونا ہے اس کیس کا اگرچہ بھی جو ہے کورٹ میں پروسیڈنگ چل رہی ہے لیکن فیصلہ وہی ہونا ہے جو دعا چاہے اور دعا اپنی پہلی پروسیڈنگ میں اور اپنی جو پہلی اس نے پیشی اس نے اس نے بتا دیا تھا کہ مجھے زہیر کے ساتھ آنا ہے میں اپنے والد کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہوں اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہوں تو یہ کیس جو ہے تقریبا پانی کی طرح سیدھا ہے پانی کی طرح صاف ہے اب اس کو جتنا ہم کھیچنے کی کوشش کریں گے جیسے میڈی علیک آدمی صاحب جو ہیں وہ دوبارہ ری ایکزیمن کرانا چاہتے ہیں ٹیسٹ کو کرائیں وہ کہتے ہیں میں جو ہے وہ اس کو سپریم کورٹ تک جاؤں گا چلے جائیں سپریم کورٹ تک لیکن ایک کیس جو آسان ہے میں سمجھتا ہوں میڈی علیک آدمی صاحب اس وقت اپنی بچی کی زندگی کو مشکل بنا کے بیٹھے ہیں اپنی بچی کی زندگی کو مشکل بنایا ہوئے جو اس کا شفار ہے اس کی زندگی کو بھی مشکل بنا کے رکھا ہوئے اور اس کے علاوہ جو مزید پندرہ بیس افراد جو انہوں نے وہاں سے پکڑے ہیں پنجاب سے لے کر آئے ہیں ان کی زندگی زندگیوں کو بھی مشکل بنا کے رکھا ہوئے اور پھر اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا کہ اس مزید بڑھتا چلا جائے گا توالت ہوتی چلی جائے گی اور توالت ہونے کے وجہ سے بچی زنیرہ بچی جو دعا دعا زہرہ ہے اس کی بھی زندگی خراب ہوں گے اور مزید جو افراد اس کے ساتھ لگے ہوئے ان کی زندگییں بھی خراب ہوں گے اور شاید جو لوبی اس وقت لگی ہوئی ہے دعا زہرہ کے ساتھ وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کیس کو لمبا کھیچا جائے تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگیوں کو ہم خراب کریں اور پریشان جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کریں اور دوسرا یہ کہ اس سے ہوگا کیا خاص روپی جو یوٹیوبرز ہیں جو ان کے دائیں بھائیں لگے ہیں ان کو ویوز مل جائیں گے ان کی ویڈیوز کا مٹریل مل جائے گا اور ان کی کچھ پیسے بن جائیں گے تو یہ اس وقت معاملہ ہے اس بات کو میں بتا دوں آپ کو کہ یہ کیس بلاخر لاہور میں شفٹ ہوگا اور لاہور میں شفٹ ہونے کے بعد اس کیس کو جو ہے وہاں کے جو میریج ریسٹرینڈ ایکٹ ہے اس کے تحت اس کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کے تحت بات ہوگی جس مطالقہ یو سی میں میرا خیال ہے پنجاب میں یو سی ہی کا ورڈ استعمال ہوتا ہے تو جس مطالقہ یو سی کے اندر یہ کیس ریجسٹر ہوا ہے اسی مطالقہ یو سی کے اندر پھر یہ کیس چلے گا اور پھر یہ کیس اغوا کا نہیں رہ جائے گا یہ شادی کے حوالے سے کیس رہ جائے گا اور اگر اس کو جو ہے وہ کل ادم قرار دینا چاہتے ہیں یا اس کے حوالے سے جو بھی ان کے ویوز ہیں وہ وہاں پہ جا کے میڈی علی قیازمی صاحب پیش کر سکیں گے ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کیس ختم ہو چکا ہے اور میڈی علی قیازمی صاحب یہ کیس ہار چکے ہیں تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں کسی اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات